اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوشیدہ قدوس آج وہ موجود پاکستان کی ایک عظیم عشتی کے ساتھ جن کا نام ہے پروفیسر حکیم علی وقاس اور آج ہم ان سے کچھ سہالات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور حکمت کی پریکٹس کرتے ہو آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے ہیں دیکھیں جو شروعاتی تعلیم ہے وہ تو ہمیں اپنے گھر سے ہی مل جاتی ہے کیونکہ ہمارا یہ خاندنی شعبہ ہے تو بچپن سے ہی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ عدویات بنوانے کا مجھے بڑا شوق تھا اور جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر میں نے چار سال کا کورس کرنے کے لیے تبیہ کالج میں ایڈمیشن لیا تو اس کے ساتھ ہی میں نے پھر والد صاحب کے ساتھ مطب پر زیادہ بقاعدہ طور پر ٹائم دینا شروع کر دیا اور جب میرا چار سال کا کورس کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے دوزار ساتھ میں بقاعدہ طور پر اپنا مطب الگ سے کیا اور آج تک اپنے مطب کو میں یہ رن کر رہا ہوں اور بہت سارے جو امراض ہیں ان کا علاج کر رہا ہوں بہت شکریہ حکیم صاحب اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر کب سے لگانا شروع کیا اور کب سے آپ اس شعبے میں منسلک ہیں جی دیکھیں مجھے تیرہ سال کا عرصہ ہو گیا ہے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اور اس کی شروعات ایسے ہوئی کہ جب میں نے تب اپنی کمپلیٹ کی اور میرے جو سادزہ کرام تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کو پڑھایا تو ہم نے کم ہے لیکن اس نے زیادہ ہمیں باتوں کے جواب دیئے مطلب جہاں پر بھی بات ہونی تو میں نے ہر بات کا جواب خود سے دے دنا جس چیز کا لیکچر نہیں لیا ہوتا تھا اس کا جواب بھی دے دنا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ گھر سے جو تعلیم ہمیں ملی ہے ان کی کوئش تھی کہ میں اور اپنے جو پلاس فیلوز تھے یا سٹوڈنٹ سے ان تک بھی پہنچاؤں پھر انہوں نے میرے لیکچرز کا انقاط کرنا شروع کیا کالج میں میں نے لیکچرز دینا شروع کر دیا مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جن میں ہماری سپیشیلٹیز تھی خاندانی ہماری جو مہارت تھی تو اسی طرح سے میرا یہ سفر آج تک جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے جی تو پرفیسر اکیم علی صاحب آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ آج تک آپ کتنے مریضوں کا علاج کر چکے ہیں اور زیادہ تک کنگو امراض کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں دیکھیں آج تک میرے تجربے میں جو امراض ہیں وہ تقریباً جنرل پریکٹس میں کرتا ہوں تمام امراض کے مریض میرے پاس آتے ہیں جن میں شوگر کے مریض ہیں شوگر کے وہ مریض جن کی شوگر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور دوسرے امراض بھی وہ ہیں جن کے مریض جو ہے وہ لا علاج جن کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اب ان کی مماری لا علاج ہو چکی ہے آوٹ آف لیمٹ ہو چکی ہے تو الحمدللہ اس طرح کے لاکھوں مریض میرے پاس آج تک آئے ہیں جن میں سیریس کنڈیشن کی ہزاروں کے حساب سے مریض میں دیکھ چکا ہوں اور شوگر ہو جوڑوں کا درد ہو مدہ اور جگر کے مراض ہو جس میں ہپیٹیٹس ہیں تمام اقسام کے یہ جتنے بھی عدویات ہیں یہ الحمدللہ جو بھی مریض کی تشکیز کے مطابق پھر ہم دیتے ہیں جوڑوں کے درد کے امراض میں جو بھی مریض ہمارے پاس آیا ہم نے تشکیز کی جب اس کی اس کو تشکیز کرنے کے بعد ہم نے جو دعویات دی تو اللہ تعالی نے اس کے شفا دی میرا یہ ایمان ہے کہ شفا دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے ہم اچھی سے اچھی دعا بھی بنا لیں جب شفا اللہ تعالی نے دینی ہے تو یہ شفا دینے کے لیے عدویات صرف بہانہ ہے تو شفا دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے میں صرف ایک وسیلہ ہوں اس کے علاوہ مردانہ اور زنانہ بانچپن جو آج کل بہت زیادہ گھر جس سے اجڑتے جا رہے ہیں جو بچے نئے نئے شادیاں ہوتی ہیں لیکن اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے بچیوں میں مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں جو ان کے تولیدی نظام میں ہوتے ہیں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں اگر بچی میں مسئلہ ہے تو جو سسران والے ہیں ان کو اس بچی کو پر تحمدن لگانے کا بہانہ مل جاتا ہے الحمدللہ ایسے بہت سی مجبور بچیاں بچے مارے پاس آئے جو بچیاں ہیں ان کے فولیکلز بلکل بن نہیں رہے تھے وہ مچور تھے یا بچے جن کے سپرن جو ہے وہ ایکٹیو نہیں تھے کمپلیٹ نہیں تھے تو جب ہم نے ان کا علاج کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشیاں سے نوازا اور ان کے گھروں میں خوشانی آئی اور بہت سارے خاندان جو ہے ان کے جو آپس میں اختلافات تھے وہ ختم ہوئے اور خاندان اجڑنے سے بچ گئے اس کے علاوہ جلد کے امراض جتنے بھی ہیں سکن کی الرجی جس کے لیے بڑے بڑے سینٹرز پاکستان میں بنائے گئے ہیں اس کے باوجود کامیابیہ حاصل نہیں ہو رہی الحمدللہ یہ ہماری طیب کے یہ شہکار ہیں یہ نسخہ جات جو چند ایک نسخہ جات ہم بناتے ہیں جو ہمارے خاندانی ہے اور لاکھوں مریضوں پر تجربہ شدہ ہے جب ان نسخہ جات کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر شفاہ بھی عطا کرتا ہے محنت ہم ضرور کرتے ہیں محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی اس کے علاوہ فالج لکوہ راشہ اور دل کے امراض کے مریض دمہ کہتے ہیں دم کے ساتھ جاتا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسے نسخہ جات موجود ہے کہ جن کی چند خوراکے کھانے سے ہی دمہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا یہ جتنے بھی امراض میں بتا رہا ہوں یہ ایک مختصر سا تعرف تھا الحمدللہ سر کے بالوں سے لے کر پاروں کوئے ناکنوں تک جتنے بھی جلد کے یا اندرونی اور بیرونی جتنے بھی امراض ہیں ان کا کاؤں یا بلاج ہمارے پاس موجود ہے ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاحت آ کی حکیم صاحب جیسے کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس مہینے میں ہزاروں کی تعداد میں مریضات تھے تو اتنی مصروفیات کے باوجود آپ عدویات تیار کرنے کا ٹائم بہاں سے نکالتے ہیں جی دیکھیں جتنی مرضی مصروفیات ہو ہم الحمدللہ اس کے لئے ٹائم نکالتے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں پر ہماری فیکٹری ہے جو میڈسن تیار کرتی ہیں جہاں پر کیونکہ وہ بہت بڑا ایک ہمارا ادارہ ہے تو میں وہاں پر چلا جاتا ہوں جا کر اپنی نگرانی میں ساری عدویات تیار کرواتا ہوں اس کے بعد بارہ بجے سے لے کر شام ساتھ بجے تک میں مطب پر ہوتا ہوں شام کو فارغ ہو کر پھر میں نے فیکٹری سے لے جانا ہے تو رات دو بجے تک یا ایک بجے تک میں نے وہاں پر ہی پھر سے اپنی ڈیوٹی سرنجام دینی ہے تو جتنی بھی عدویات ہیں میں ہمیشہ اپنی نگرانی میں تیار کرواتا کیونکہ مجھے تسلی نہیں ہوتی جب تک میں اپنی نگرانی میں تیار نہ کرواؤں یہ سارے ہی بڑے نسخہ جات ہیں تو اس لیے یہ اپنی نگرانی میں تیار کرونا ہے تاکہ ان میں کوئی خامی نہ رہ جائے کیونکہ اگر ان میں نسخہ جات میں خامی ہوگی تو پھر آگے جو امراض کی تشخیص آپ جتنی مرضی اچھی کر لیں جب دعا میں فرق ہے دعا آپ مرض کے مطابق تیار نہیں ہوئی تو اگر آپ اس مریض کو وہ دعا دیں گے تو اتنا فائدہ اس کو نہیں ہوگا تو اس ورہ سے ہم اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی ان عدویات کو اپنے مطب پر لاتے ہیں اور جو دوسرے مطب ہیں تقریبا کموں بیش تین سو مطب ہیں پاکستان کے اندر جہاں پر ہماری عدویات جو حکمہ حضرات ہیں وہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ میرے تنبیہ کالج میں مجھے پڑھاتے ہوئے تیرہ سال ہو گئے ہیں اور ہزاروں کی حساب سے میرے سٹوڈنٹس ہیں جو مطب چلا رہے ہیں اور جس میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے نسخہ جاتی دے دی ہیں لیکن ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جن کے پاس مصروفیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ٹائم کم نکالتے ہیں تو پھر وہ ہم سے ہی تیار عدویات لے کر جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اقامدانی نسخہ جاتا ہے ہم چھپاتے نہیں ہیں کسی سے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی سٹوڈنٹ یا کسی بھی جو ہمارے پاس اگر نسخہ آ کر کوئی پوچھتا ہے حکیم جو ہوتا ہے کیونکہ عام پرسن کو تو ہمیں نسخہ نہیں بتا سکتے اگر وہ بنا بھی لے گا تو وہ تشخیص اس کو کرنی نہیں آتی اس کے لیے وہ نقصان دے ہوگا جو حکیم اگر کوئی آ کر پوچھتا ہے تو ہم اگزیکٹ نسخہ اس کو سارا کا سارا ویسے بتا دیتے کیونکہ ان نسخوں پر ہمارے رزق کا انحصار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے روزی کا وعدہ کیا ہے وہ جہاں سے بھی چاہتا ہے وہ روزی عطا کرتا ہے تو یہ نسخہ آجات دے دینے سے علم کو بانٹنے سے علم بڑھتا ہے اور ہمارے رزق میں ہمیشہ اضافہ یہ ہے کبھی کمی نہیں ہوئی تو یہ سارے نسخہ آجات میں خود بھی تیار کرتا ہوں اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو میں یہ دے بھی دیتا ہوں بہت شکریہ حکین صاحب اب اب ہم یہ بھی بتائے گا کہ آپ کون کونسی ادویات تیار کرتے ہیں اور یہ کن کن امراض کے علاج کے لئے استعمال ہوتی ہیں جی دیکھیں ہمارے پاس چونکہ ہر مرز کا مریض آتا ہے اس لیے تمام امراض کی ادویات تیار حالت میں موجود ہونا وہ ہماری ضرورت ہے اس حوالے سے صفوف سارے ہم خود تیار کرتے ہیں مجونات تیار کرتے ہیں ارکیات تیار کرتے ہیں گولیاں مختلف قسم کی بنائی جاتی ہیں کیپسولز بڑے جاتے ہیں خمیرے بنای جاتے ہیں شربت بنای جاتے ہیں اور کشتہ ریاض بنای جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک چیز ہم بناتے ہیں پورے پاکستان میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں بناتا ہے انڈیا میں بہت بڑے ادارے ہیں جرمن میں اسٹریلیا میں بہت بڑے ادارے ہیں جو تیار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں رس وہ اپنے نام سے اس کو فروغ کرتے ہیں رس کیا ہے رس کسی بھی کشتہ کی روح کو نکال لینے کا نام ہے رس اگر ہم کامدیو رس بنا رہے ہیں یا چندرود رس بنا رہے ہیں چندرود رس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں کشتہ سونا مطلب اس کے اندر کشتہ سونا شامل کیا جاتا ہے تو سونے کی روح نکال لی جاتی ہے کسی بھی کشتہ کی روح کو نکال لینے کا نام ہے رس تو الحمدللہ ہمیں یہ اپنے گھر سے سیکھنے کو ملا ہے اور پاکستان میں ہمارے علاوہ اتنے بڑے لیبل پر اتنی بڑی مقدار میں کوئی بھی رست تیار نہیں کرتا اور نہ کوئی بناتا ہے دینا تو بات کی بات ہے بنانا ہی بہت مشکل ہے لوگ صرف اگر کسی کو ہم رست کہہ دیتے ہیں تو ان کے جناب اکل وہ دنگ رہ جاتی ہے رست کا نام سن کر کہ ہم نے تو پہلے یہ نام ہی نہیں سنا یہ کونسی حکیم آگئے کونسی بات کر رہے ہیں تو چونکہ ہمارا یہ خاندانی شعبہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے دادا جان جو تھے وہ بہت بڑے وید حکیم تھے تو یہ ویدک کے نسخہ جاتا ہے چونکہ تو انہی کو بنا کر ہماری کامیابی کے پیچھے اگر کہہ لیں تو بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ان رستوں کا ہے تو یہ کسی بھی مرض کے اندر جہاں پر ہم رست کا استعمال کرتے ہیں تو پھر صوفی صدی کامیابی کے چانسز ہو جاتے ہیں تو جب کوئی بھی ایسا مریض ہمارے پاس آتا ہے جس کا علاج بالکل ناممکی نہیں ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر ہم رستوں کا استعمال کرواتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کامیابی ملتی ہے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جرمیں جرمن اسٹریلیا بیلجیم اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں جو ان کو مختلف ناموں سے تیار کر رہے ہیں اور اپنی جو طب ہے اس کے اندر وہ استعمال کروارے ہیں اور ان کو استعمال کروانے کے بعد کامیابی کے چانسز وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ جتنی بھی عدویات ہیں یہ جب کوئی بھی مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی عمر اس کی بیماری اس کا مزاج دیکھ کر جو بھی دعا اس کے لئے تجویز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شفاہ عطا کرتا ہے حکیم صاحب ہم یہ بھی بتائیے گا کہ آپ صرف ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں جو آپ کے دوا خانے میں آتے ہیں یہ اپنی یہ سہولیات آپ اور نہیں بھی فراہم کرتے ہیں دیکھیں جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تب بھی ہمارے پاس بیرونے ملک سے لوگ آتے تھے الحمدللہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے جو رشتہ دار باہر رہتے ہیں جب پاکستانی کسی کو فائدہ ہوا اس کا اگر کوئی فیملی میمبر بیرونے ملک رہتا ہے تو وہاں سے علاج کروانے کے لئے ہمارے پاس آتا تھا حالانکہ امریکہ دیکھنے سب سے ترقی آفتہ ملک ہے لیکن امریکہ سے بھی لوگ ہمارے پاس علاج کروانے آتے تھے میں یہ آپ کو پندرہ سال اٹھارہ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور اب چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب تو بہت سولت ہو چکی ہے پہلے ہوتا تھا صرف آواز سن کر یا بات کر کے ہم تشکیز کر کے عدویات بناتے تھے اب تو ویڈیو کال پر پیشنٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم اس کو لائف دیکھ کر اس کی مرض کی تشکیز کرتے ہیں اور اس کے لئے دواء تیار کرتے ہیں پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ فیزیکلی ہمارے دواء خانہ پر آ جاتے ہیں ہر صوبے سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور جو بیرونے ملک ہے کم از کم پچاس سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پر لوگ مجھ سے عدویات مگواتے ہیں اور مختلف امراض میں جن کا میں علاج کر چکا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی اور یہ سوشل میڈیا کی ویرہ سے ان لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو گیا جی بہت شکریہ حکیم صاحب اب آپ ہمارے ناظرین کو اپنا ایڈریس بتا دیجئے اور اپنا فون نمبر بھی بتا دیجئے تاکہ وہ آپ سے کانٹیکٹر سکیں جی بلکل ہمارے دو دواء خانہ ہیں ایک ہے جیٹی روڈ فروز آرہ میں اور دوسرا ہے راوی کا ٹور پلازہ راوی دریا کا وہ پول جس کے اوپر میٹرو بس چلتی ہے اس کا ٹور پلازہ کے بلکل اپوزٹ علی دواء خانہ موجود ہے صبح بارہ سے شام ساتھ بھی لیتک میں یہاں پر ہوتا ہوں آپ فیزیکلی میرے پاس چیک اپ کروانے کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں مشورہ کی کوئی فیس نہیں ہے اور موبائل نمبر کے حوالے سے 03015959598 031113392 یہ دو نمبر سے ہمارے ذاتی نمبر ہے اکثر لوگ ایسا آج کل کر رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو اس کو چوری کر کے اپنے نمبر لگا کے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم ان دو نمبروں کی صرف ذمہ داری لیتے ہیں اگر ان دو نمبر پر آپ کونٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہی ہم اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے اگر کسی اور نمبر پر رابطہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی دھوکہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اور میں سب سے اچھی اپشن جو اپنے ناظرین کو دینا چاہ رہا ہوں اور ہر ویڈیو میں میں یہ شیئر کرتا ہوں بات کہ آپ تسلی کرنے کے لیے مجھے ویڈیو کال کیا کریں پاکستانی ٹائم بارہ سے سات بجے تک میں موجود ہوتا ہوں آپ ویڈیو کال کریں مجھے دیکھ لیں اس کے بعد آپ ہم سے دوا مگوائیں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں ہوگا بہت شکریہ حقیم صاحب آپ نے تک انتی وقت میں دیا جیسا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا جب میں آپ کے دوا خانے میں مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی آپ کے پاس اور آپ سے مل کے آپ سے بات کر کے آپ کا دوا خانہ دیکھ کے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ بلکل سچ کہتے ہیں جب میں نے یہاں آگے مریضوں سے بات کی تو انہوں نے بہت اطمالان کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا کہ جب سے ہم حقیم صاحب کی دوائی لے رہے ہیں تو ہمیں تفت سے بہت فائدہ حاصل ہو رہے ہیں ہم سے اتیاب ہو رہے ہیں تو میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گی اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو ایک دفعہ حقیم صاحب سے ضرور رابطہ کریں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیدہ قدوس کو دیجئے اجازت اللہ نیگے وان اللہ حافظ